کیا تھی اس جب قالت کہا عمران تو عورت نے بیوی نے عمران عمران کی ربی ہے میرے رب انی بے شک میں نظر تو میں نے نظر مانی لکا تیرے لیے ما جو کچھ فیبت آنی میرے فیبت انہی میرے پیٹ میں ہے محضرن آزاد کیا ہوا فتاقبل تو قبول کر لے منی مجھ سے اس وقت کو یاد کرو اس کس لیے آتا ہے اس کو روح یاد کرو ٹھیک ہے اس تم یاد کرو وہ وقت جب کہا عمران کی بیوی نے اے میرے رب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیری رحمے آزاد کرتی ہوں تو اسے مجھ سے قبول فرما انکا بے شک آنتا تو السمیع سننے والا ہے العلیم جاننے والا ہے تو سنتا ہے تو جانتا ہے کیا سنتا اور جانتا ہے جو میرے دل میں ارادہ ہے جس مقصد کے لیے میں اس بچے کو آزاد کرنا چاہتی ہوں یہاں آپ یہ یاد رکھی عمران وفات پا چکے تھے ٹھیک ہے عمران ایک نیک آدمی تھے لیکن نبی نہیں تھے عام آدمی تھے نیک آدمی تھے اور وفات پا چکے تھے یہ ایک بیوہ عورت تھی تو ہمارے یہاں تو بیوگی میں کیا ہوتا ہے میرے جینے کا سہارہ تو بس ایک میرا بچہ ہے وہ بیوہ تھی اور حاملہ تھی تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ جو ہے اللہ جی بڑا ہو کر خوب نامور بنے خوب پیسہ کمائے میرا سہارہ بنے میرا تابدار رہے نہیں وہ کہہ نہیں اللہ جی میں اسے آپ کی دین کی راہ میں آزاد کرتی ہیں کیا مطلب آزاد کرنے سے کہ آپ کی دین کا وقف کرتی ہوں آپ کے دین کا عالم بناؤں گی آپ کے دین کا کام کرے وجہ اب آپ دیکھیں وہ ایک گھر میں بیٹھی ہوئی عورت تھی نا ان کی فہم کتنی گہری تھی کہ اس وقت ان کی تڑپ یہ نہیں تھی کہ میرا بیٹا ہو جائے اور بڑا ہو کر پیسہ کمائے اور مجھے راج کرائے اور میرا بڑھا پا اس کے سہارے گزرے ان کی تڑپ یہ تھی کہ پوری بنی اسرائیل قوم کے مابین کوئی لیڈنگ پرسنیلٹی نہیں ہے زکریہ علیہ السلام کی کوششیں رائے گاں جا رہی ہیں ان کی آواز صدائے سہرہ ثابت ہو رہی ہے کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو جو زکریہ علیہ السلام کے ساتھ لگے جس کی آواز سنی جائے جسے اللہ کامیابی دیں تو وہ میرا بیٹا ہو اور ابھی ان کو پتا بھی نہیں تھا بیٹا ہوگا لیکن خواہش آرزو تڑپ تو کہنے لگے کہ اللہ جی جو میرا بیٹا ہوگا میں آپ کے دین کی راہ میں وقف کر دوں گی اسے عالم دین بناوں گی تاکہ وہ دین کی خدمت کرے ہم نے کبھی سوچا آج ہم کہتو رجال کا شکار ہے جو مسئلہ آج ہمیں درپیش ہے نا وہ اس وقت بنی اسرائیل کو درپیش تھا آج ہمارے پاس کوئی سیاستدان ہے سیریس سیاستدان یہ ڈرامی ڈراموں کی میں بات نہیں کہا رہی سیریس سیاستدان کوئی ہے نہیں ہمارے پاس کسی لائن میں کوئی سیریس لیڈنگ پرسنالیٹی ہے اچھا اس وقت پاکستان میں کوئی ایک عالم آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے یہ ایک عالم ہے جس کو سب فالو کرنے کو تیار ہے جو ایک ویسے خلاف ہے وہ تو رہنا ہے نا لیکن ایک بندہ کی اس قدر پور اثر شخصیت کا مالی کو اکثریت اس کی فالور ہو جائے ہے کوئی تو پھر کیسے کام ہوگا سفر کیسے تیع ہوگا سفر تو تیع ہوتا ہے جب لوگ ایک رستے پر چلتے ہیں ابھی تو کوئی ادھر جا رہے کوئی ادھر جا رہے کوئی ادھر جا رہے دو چوک میں ادھر کھڑے ہیں دو چوک میں ادھر کھڑے ہیں تو پھر سفر تو تیع نہیں ہو رہا ہم تو رکے ہوئے ہیں ہم تو جموت کے شکار ہیں سفر تو تیع ہوتا ہے جب سمت ایک ہوتی ہے اور سمت ایک کرتا ہے ایک رہنما وہ کہاں سے آئے گا فرشتہ نہیں کوئی انسان ہوگا ہم میں سے آپ میں سے کسی کا بیٹا ہوگا کسی کی بیٹی ہوگی لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اب آپ دیکھیں فرق سوچ کا فرق ملاحظہ کریں وہ ایک بیوہ عورت ہے وہ یہ نہیں رو رہی اللہ جی میرا شوہر مر گیا میری زندگی کیسے گزرے گی میں کیا کروں گی میں کہاں سے کھاؤں گی میں کہاں رہوں گی میرے بیٹے کی پروریش کیسے ہوگی کچھ نہیں سوچ رہے ان کی سوچ کس قدر کونسنٹریٹڈ ہے ایک چیز کے اوپر فوکسڈ ہے وہ خاتون ہمارا مستہ یہ ہم فوکسڈ نہیں ہیں ہم فوکسڈ نہیں ہے میں کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دیتا وہ فوکسڈ ہے دین کے لیے لہذا وہ کہتے ہیں اللہ جی جو میرا بچہ ہوگا میں اسے دین کی رامے وقف کر دوں گی اب بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا اور اللہ نے اسے علاو کر رکھا تھا کہ اپنے بچوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو نہیں بیٹوں کو دین کی خدمت کے لیے بیت المقدس میں چھوڑاتے تھے ٹھیک ہے بیت المقدس کے مختلف علماء ان کا اپنی شاگردی میں لے لیتے تھے وہ پھر ان کو پالتے تھے وہ پھر پتہ کیا ہوتا تھا پورا ماحول ان کو دین کا ملتا تھا اس لیے یہ نہیں کہ وہ کوئی ہبا نہیں کاراتے تھے گفٹ نہیں کاراتے تھے ماں باپ جاتے تھے ملتے تھے لیکن وہ جو ہے رہتے جو تھے وہ اپنے استادوں کے زیرے نگرانی تھے انہی کے زیرے نگرانی پدوریش ہوتی تھی وہ پھر اپنے طریقے سے ان کی ایڈیوکیشن شروع سے آغاز کرتے تھے تو بچے پھر بڑے ہو کر نامور جو ہے علماء بنتے تھے تو انہوں نے جو کہا کہ میں اسے آزاد کر دوں گی اس میں یہی معنی تھا کہ میں بیت المقدس میں دیا ہوں گی تاکہ وہ دین کا بڑا عالم بنے ساتھ ہی کہا تو سنتا ہے تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کتنا خلوص ہے میری نیت کیا ہے ارادہ کیا ہے میرے اللہ تو جانتا ہے فَلَمَّا فِرْ جَبْ وَضَعَتْهَا اس نے جنم دیا اس کو وَضَعَتْ یہ جو کل آپ نے سیکھا پڑا فاعلت والا اس نے اس عورت نے پیدا کیا ہا اس بچی کو ہا کی ضمیر مریم کی طرف ہے ٹھیک ہے وَضَعَتْ اس نے یعنی مریم کی ماں نے پیدا کیا ہا اس کو یعنی مریم کو بچی کو پیدا کیا قَالَتْ کہنے لگی یہ وہ فاعلت والی ضمیر قَالَتْ کہنے لگی کون کہنے لگی مریم کی والدہ ربی اے میرے رب انی بے شک میں نے وَضَعَتْهَا میں نے جنم دیا اس کو بچی کو وَضَعَتْو میں نے جنم دیا ہا اس کو اونفہ ایک لڑکی کو یعنی وہ افسوس سے کہنے لگی اللہ جی میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے افسوس اس لیے نہیں تھا کہ لڑکی پیدا ہوگی تو اب بیانی پڑے گی تو مجھے تو بیٹا چاہیے تھا اصل میں 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 نے کہا نا بیت المقدس میں صرف بیٹے لیے جاتے تھے بیٹیاں نہیں رکھی جاتی تھی جو کہ اصولی بات بھی ہے کہ بیٹیاں نہیں رکھی جاتی تھی البتہ لڑکے جو ہیں وہ دین کی تعلیم کے لیے رکھ لیے جاتے تھے تو ان کو رنج ہوا کہ میں تو دین کے لیے وقف کرنا چاہتی تھی تو بچی پیدا ہوگی اب بچی تو نہیں رکھی جاتی تو اب کیا ہوگا اس وجہ سے رنجی داؤں ٹھیک ہے واللہ اللہ عالم زیادہ جانتا ہے بما اس کو جو وضعت اس نے جنا اس نے جنم دیا یہاں تک ان ساتھ تک کال جو ہے وہ حضرت مریم کی والدہ خنہ کا ہے اب یہ جملہ اللہ کا ہے اللہ ان کی بات پر تفسرہ فرما رہے ہیں اللہ اللہ عالم بما وضعت اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا تھا کہ انہوں نے جو دعا کی وہ اللہ نے قبول کر لی اب اللہ نے اس دعا کو کس طرح پورا کرنا ہی تھا یہ پلان تو اللہ کو پتا تھا نا تو اللہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا اس نے کیسی بیٹی جنی تھی اور اس کو میں کیسا قبول کرنے والا تھا وہ تو مجھے پتا ہے و لیسا اب یہ پھر بات آگئی حضرت ہرنا کی وا اور لیسا نہیں الزکارو لڑکا کا جیسے الانسہ لڑکی کا الانسہ لڑکی جیسا لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا کیا مطلب ہے ہاں جو کام لڑکے کر سکتے ہیں لڑکی نہیں کر سکتی اور خصوصیت سے یہاں پر کیا بات کہ جس مقصد کے لیے میں آپ سے منت مانگ چکی تھی وہ منت میں پوری نہیں کر سکتی کیونکہ بیت المقدس میں لڑکے رکھے جاتے ہیں لڑکیاں نہیں رکھی جاتی اب کیا ہوگا ان کو وہ ملال تھا ہماری طرح نہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی تو رونا شروع ہوگی یہ مسئلہ نہیں تھا بیچ میں وہاں انہی بے شک اب دیکھئے ایک مومن کا طریقہ کہ اپنی خواہش پوری نہیں ہوئی لیکن وہ اسی رنج میں نہیں بیٹھ گئی ہم تو دس دس دن پہلے روتے رہتے ہیں لہذا ایک فیملی سے یعنی مجھے ملنے کا اتفاق ہوا ان کے ہاں بچی ہوئی تھی تو دو ماہ بعد یا غالباً تین ماہ بعد ہم لوگ گئے ان سے ملنے کے لیے تو وہ بچی کو کہیں کاکی کاکی تو میں نے کہا نام کیا رکھا بچی کا حالیں نہیں رکھا تو میں نے کہا کہ بھئی اتنی مہینوں کی ہوگی تو آپ نے نام کیوں نہیں رکھا تو پتہ چلا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کی دو یا تین بچیاں پہلے تھی تو ان ایکسپیکٹری بیٹی ہوگی تو ابھی تک ان کو اتنا ہی قرار نہیں آیا سبر نہیں آیا کوئی بچی کا نام نہیں رکھنے تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ وہ ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کی خواہش تھی کہ اللہ انہیں ایک بیٹا دے جسے وہ اللہ کی راہ میں عالم دین بنائے اب وہ خواہش میں پوری نہیں ہوئی مگر فوراں ہی اللہ کی رضا پر راضی ہوتی ہیں کہتی ہیں انی بے شک میں سمائیتو میں نے نام رکھا ہا اس کا مریمہ مریم انی سمائیتوہ مریمہ مریمہ اللہ جی میں نے اس کا نام مریم رکھا وائنی بے شک میں اعیدوہ پناہ میں دیتی ہوں اس بچی کو بکا آپ کی میں اس بچی کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس بچی کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے کبھی ہم نے بھی بچوں کی پیدائش پر یہ بات سوچی ہے ہمارا تو بس یہ ہوتا ہے اچھا بچہ پیدا ہوئے کیسا ہے پیارا ہے بزن کتنا ہے ہماری دور یہی تک ہے نا آپ ان کی فہم کو ذرا محسوس کریں کتنی فوکسٹ عورت ہیں دین کے ساتھ کتنی جڑی ہوئی ہیں دین انہوں نے اختیار نہیں کر رکھا دین ان کے خون میں رچا ہوا ہے لہٰذا جب ان کا بیٹا نہیں ہوا تو فورت اللہ کی رضا پر راضی ہو کر شکر گزاری کے ساتھ بچی کا نام رکھیں ہیں نام رکھنے میں آپ دیکھیں مریم کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار ٹھیک ہے اگر مریم عبرانی کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے عبادت گزار اگر سوریانی کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے بلند مرتبے والی دونوں ہی نام اچھے ہیں لیکن زیادہ جو بیک گراؤنڈ سالا نظر آتا ہے اس میں یہی نظر آتا ہے کہ عبرانی ہی کا نام ہوگا کیونکہ تو رہت اللہ انجیل کی زبان بھی تو عبرانی رہی نا انجیل کی خصوص ہے تو لہٰذا جو ہے عبرانی میں اس کا نام بنتا ہے عبادت گزار تو آپ دیکھئے کہ انہوں نے بچی کا نام بھی کتنا اچھا رکھا نا مختصر بھی اور بامانے بھی ہم عجیب عجیب نام رکھتے ہیں اور پھر نام رکھنے کے بعد مطلب بھی نہیں بتا ہوتا پوچھو مطلب کیا ہے پتا نہیں آپ بتا دیں اچھے چلے میں تو بتا دوں گی آپ پہلے بتائیں تو صحیح کہ آپ نے کیوں رکھا اب میرب نام بڑا مشہور ہے مطلب کیا میرب کا میرب نام نہیں ہوتا تھا میرب ہوتا ہوتا تھا میراب ہوتا تھا اصل میں لفظ پانی کا محافظ جو ہوتے تھے نا یہ بہراج وغیرہ کے نگران ان کے لئے یہ عہدہ تھا تو پتا نہیں وہ کیسے نام بنا لیا تو کیا مطلب وہ پانی کا محافظ what is this name لیکن بس اہمیں رکھے جائیں گے اور پیشمار نام ہے اور ہماری نام نام رکھنے میں کیا دوڑ ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہو ڈیفرنٹ ہو ڈیفرنٹ ہو ڈیفرنٹ ہو ڈیلین والے نام رکھ لیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہترین نام رکھو ماں نے کے لحاظ سے اچھا نام رکھو لہذا آپ دیکھئے کہ حضرت مریم کی والدہ ہنہ جو ہے اور وہ کوئی میٹنگ نہیں بٹھا رہی ہمارے یہاں تو نام پہ پہلے پورا وہ پنچات چلتی ہے نا دس دس پندرہ پندرہ نام سب لوگ لے کر آتے ہیں پھر وہ سوال جواب ہوتے ہیں پھر اور جہاں جہالت ہے وہاں پھر ستاروں سے ملوائے جاتے ہیں جہاں اور جہالت ہے وہاں پھر پیروں سے اجازت لی جاتی ہے وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ رہی انہوں نے فوراً ایک نیک نام بچی کا رکھ لیا پہلا حق بچی کا فوراً ادا کیا بچے کا پہلا حق دنیا میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے نام رکھا جانا تو وہ انہوں نے فوراً ادا کیا اس کا نام رکھا مریم اچھا نام رکھا کہا اللہ جی ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں نام کیسے رکھ دیتے ہیں ایک خاتون جو ہیں وہ مجھے ملی تو بڑے اچھے نلے بچیوں کے نام رکھے ہوئے تھے اچھے نام رکھے ہوئے تھے پانچ بچے تھے پانچ بچے کا نام رکھا تو معافی معافی میں نے کہا یہ آپ نے نام معافی کیوں رکھا ہے اتنی اچھے آپ نے چار بچیوں کے نام رکھے ہیں بہت اچھے رکھے ہوئے تھے ایک کا نام زینب ایک کا عائشہ ایک کا مریم اور ایک کا سباہت سارے اچھے نام ہیں تو میں نے کہا یہ آپ نے اس بچی کا نام معافی کیوں رکھا ہے وہ کہنے لگیں کہ وہ مجھے کسی نے کہا کہ معافی نام رکھو گے تو اللہ بیٹیوں سے معاف کر دے گا اور بیٹا دے دے گا اب یہ کیا ہے کتنی غٹیا سوچ ہے پہلی بات تو بیٹیاں کوئی سزا ہیں کہ آپ معافی مانگ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ معافی کوئی نام ہے اللہ رب کریم رحم فرمائے لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتنا اچھا نام رکھ رہی ہیں حالانکہ ان کا بھی بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہوئی مگر ان کو کوئی جنجل آہت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی جاہلانہ سوچ ان کے ذہن میں تو وہ کیا نام رکھتی ہے مریم کتنا پیارا نام ہے مریم اور پھر دعا دیتی ہے بیٹی کو اللہ جی میں نے اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیا ہمیں تو سوائے اس کے کہ اللہ کامیاب کرے اللہ نصیب چنگے کرے اگلے کا عربی سکھ دے اس سے زیادہ ہماری دوڑی نہیں ہے کیونکہ ہماری ساری توجہ دنیا پر ہے نا پڑھائی اچھی ہو جائے سسرال اچھا مل جائے شوہر تابدار ہو یا مہربان ہو چلے تو بس ہمیں تو سب کچھ مل گیا اور آخرت میں وہ جب آئے گی تو دیکھا جائے گا کیونکہ یقین نہیں ہے نا آخرت کا ان کو ہے لہٰذا بچی پیدا ہوئی تو کیا کہتی ہیں اللہ جی میں اس سے اور اس کی اولاد کو شیطان سے آپ کی پناہ میں دے تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے ٹچ کرتا تو بچہ اس کے ٹچ سے روتا ہے اس کے چھونے سے روتا ہے صرف دنیا میں ایک بچہ ہے جسے شیطان نے نہیں چھوا اور وہ ہے عیسی کیونکہ کہ اس کی نانی نے اسے اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا ہے نا دیکھیں کیسی دعائیں اور کیسے اثرات ہیں ہمیں پروائی نہیں ہم ریزلٹ بھی ساتھ ہی چاہتے ہیں ہم ریزلٹ بھی فوراً چاہتے ہیں اور ہمیں اپنی دیورانی سے یا اپنی نند سے جتنی شدت سے پناہ چاہیے شیطان سے شدت سے پناہ نہیں چاہیے ہمارے زیادہ بڑے دشمن ہمارے سسرال والے یا ہمارے اپنی بھابیاں وغیرہ ہیں شیطان کو تو ہم نے کبھی دشمن مانا ہی نہیں شیطان کو تو کبھی دشمن سمجھا ہی نہیں ہے نا اس کے ساتھ تو ہم یارانے لگائے بیٹھیں اور اپنوں کو کیسے دور کریں اس کا موں کیسے بند کریں پرداشتی نہیں ہے یہ مسائل ہے ہم لوگ اس کدر ان بیکار چیزوں میں کھو گئے کہ اصل دوست بھی بھول گئے اور اصل دشمن بھی بھول گئے اور دشمن جو ہے وہ ہمیں انگلیوں پر نچاہ گا شیطان نے ہمیں کھلونا بنایا ہے کٹ کتلی کی طرح نچاتا ہے نا ایک منٹ میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے ایک منٹ میں ٹیمپریمنٹ ہائی ہو جاتا ہے ایک منٹ میں چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا ہے ایک منٹ میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں ایک منٹ میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں ناراض ہو کر تو کیا ہے شیطان کے ہاتھ میں ہے نا مرا سوچ وہ جوں ہماری رسی کھینچتا ہے کٹ کتلی کی طرح ہم ناچتا ہے شروع کر دیتے ہیں وہ کہتا ہے لڑو ہم لڑتے ہیں وہ کہتا ہے گالیاں دو ہم گالیاں دیتے ہیں وہ کہتا ہے مارو ہم مارتے ہیں وہ کہتا ہے رشتہ داروں کو چھوڑ دو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے دشمن کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں شیطان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں اب ہمیں تو اس کی دشمن ہی بھولی ہوئی ہے لیکن حنہ کو یاد نہیں حضرت مریم کی والدہ جو ہے ان کو یاد تھی لہٰذا انہوں نے کیا دعا مانگی انہوں نے کہا اللہ جی میرے دشمن سے میری بیٹی اور میری بیٹی کی اولاد کو محفوظ رکھنا میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اپنی بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تو پھر کیا اثر ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چھوٹا ہے اور اس کے چھونے کے اثر سے بچہ روتا ہے دنیا میں صرف ایک بچہ ایسا آیا جسے شیطان نے نہیں چھوا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے کیونکہ انہیں ان کی نانی نے اللہ کی پناہ میں دے دیا کاش ہم بھی ایسی نانیاں دادیاں ہوں اب آپ یہاں نام بدل کر مریم کی جگہ نام بدل کر اپنی بچیوں کی پیدائش پر بھی یہ دعا پڑ سکتے ہیں ہے نا میں نے تو اپنے سب بچیوں کے لئے یہی دعا پڑھی اور بیٹوں کے لئے بھی پڑ سکتے ہیں سیغہ بدل کر سمائی تو ہو کر لیں گے اوئی زہو کر لیں گے زوریہ تو زوریہ تا ہو کر لیں گے اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں مگر عربی میں اتنا مشکل نہیں ہے ایک آیتہ یاد کریں کوشش کریں تھوڑی سی ایک آیتہ یاد کر لیں لکھ کر پڑھ لیں لکھ کر رکھ لیں لکھا ہوا پڑھ لیں اچھا کیا تھا اردو میں کہہ لیے نا بھی اللہ کے ہاں زبان کا بیریئر نہیں ہے لیکن عربی میں جب ہم کہتے ہیں پھر عجد بڑھ جاتا ہے اور اثر بھی بڑھ جاتا قدرتی بات ہے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھیں کہ آپ اگر دم کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ دم کریں گے یا سورہ فاتحہ تو فاتحہ کا دم زیادہ اثر کرے گا ترجمے سے بھی پرکت آئے گی ایسی بات نہیں ہے لیکن جو اثر سورہ فاتحہ کا آئے گا وہ ترجمہ نہیں آنا تو یہی والی بات ہے تو تھوڑا سی نشکت سے یاد کر لیں فاتو تقبلہ قبول کیا اس بچی کو رب بوہا اس بچی کے رب نے یا اس عورت کے رب نے ہا کی زمین یا مریم کی طرف ہے یا مریم کی والدہ کی طرف ہے اب آپ دیکھیں کتنا بڑا آزاز ہے اللہ اپنے آپ کو جب تعرف کراتے ہیں کسی بندے کے حوالے سے تو خاص آزاز کی بات ہے جیسے اللہ نے کہا رب ابراہیم رب موسیٰ رب حارون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ون ٹو ون خطاب ہو رہا تھا تو لہٰذا کہا ربی کا آپ کا رب تو اب دیکھیں کہ یہاں اللہ ایک عورت کے حوالے سے اپنے آپ کو متعرف یہاں کروا دے ہیں نسبت عورت کی طرف ہے یا مریم کی طرف یا ان کی والدہ کی طرف تو آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ عورتیں آپ کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ہاں عورت اور مرد کی کوئی تقسیم نہیں ہے جو نیک کام کرے گا اس کا مرتبہ بلند ہوگا لہٰذا اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا قَبُول کر لیا اس بچی کو اس عورت کے رب لے فَقْ بِقَبُولِن قَبُول کرنا حسنین بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ دوبارہ کیوں آیا قبولی شدتِ اظہار کے لیے قبولیت کو ظاہر کیا اللہ نے اور اس کو اللہ شدت سے بیان کر رہے ہیں لہٰذا شدتِ اظہار کے لیے دوبارہ آیا اللہ کہتے ہیں اس عورت کے رب نے میں نے بہت ہی زیادہ خوشی کے ساتھ اس بچی کو قبول کیا اس کی قبولیت بہت احسن میار پر ہوئی وَأَمْبَتَحَا اور نشو نمع کی اس بچی کی نباتن پرورش حسنن امدہ اب پھر دیکھیں اَمْبَتَحَا تو آ گیا تو نباتن کیوں آیا پھر وہی شدتِ اظہار بیان کی شدت کے لیے ہم نے اسے بہت احسن طریق سے پروان چڑھایا کسے مریم کو ہم نے مریم کی پرورش کی بہت امدہ پرورش کی یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کی پرورش میں نے خود کی کیسے کی اپنے بندے کے زیرے نگرانی رکھ کر جس طرح سے چاہا وہ ایسی پرورش کرائیں حضرت زکریہ کے زیرے نگرانی رکھا زکریہ علیہ السلام کون تھے نبی تھے